بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیٹر سائنس کے ایم سی کیو کسی ایریے یا علاقے کے ریلیٹڈ نہیں ہوتے یہ تمام دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں مثلا جس کو ہم چھو سکتے ہیں وہ ہارڈ ویر ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے وہ سارڈ ویر ہے اس طرح جتنے بھی ایم سی کی ہوتے ہیں کمیٹر کے لیٹڈ وہ یونیورسل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی کنٹری یا ایریے کے لیٹڈ نہیں ہوتے آپ کی زندگی میں کوئی بھی کمیٹر کے مطلق ایکزیم ہو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنا نالج اپڈیٹ کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو آن لائن دیکھئے یا آف لائن دیکھئے آپ کی چوئیس ہے آن لائن دیکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے یا آپ کوئی سی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آف لائن کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو تب بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پارٹر میں ٹونٹی ہے چلے دیکھتے ہیں کہ اس پارٹر میں کس ٹائپس کے کوئیشن آویلیبل ہیں OSI stand for Open System Interconnection Operating System Interface Optical Services Implementation None of the mentioned تو جو OSI stand ہے وہ ہے Open System Interconnection کیونکہ یہ دو دوائسز کو آپس میں کنیکشن قائم کرنے کے لیے جو سٹینڈر بناتا ہے اس کا کام ہے تو اس لیے اس کا آپ مقفف یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ Open System Interconnection OSI کے لیے stand انہی کے OSI stand for Open System Interconnection اس کا انسر ہے A The OSI model has layers 4, 5, 6, 7 تو OSI کے اندر 7s layer ہیں اس لیے اس کا انسر ہے D TCP IP جس کو ہم Transmission Control Protocol یا Internet Protocol بھی کہتے ہیں model does not have dash layer but OSI model has this layer جو TCP internet protocol ہے اس کے اندر 5 layer ہوتی ہیں اور جو OSI model ہے اس کے اندر 7 layer ہوتی ہیں تو جو addition 2 layer ہوتی ہیں وہ ایک session layer ہے اور ایک presentation layer ہے جو کہ OSI کے اندر موجود ہیں لیکن وہ TCP IP کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس لیے اس کا انسر ہے D which layer links to the network support layer and user support layer session layer data link layer transport layer network layer OSI model کے اندر 7 layer ہوتی ہیں اور ان کو دو type میں divide کی رہتا ہے ایک type کو ہم کہتے ہیں کہ یہ user support layers ہیں اور ایک type کو ہم کہتے ہیں کہ یہ network sports layer ہیں ان دونوں کے درمیان ایک layer ہوتی ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان interlink کا کام کرتی ہیں جو کہ user sports layer ہوتی ہیں اس کے اندر session layer presentation layer اور application layer آ جاتا ہے اور جو network support layer ہوتی ہیں ان کے اندر network layer link layer اور physical layer آ رہتی ہے تو ان دونوں types کی جو layers ہیں ان کے درمیان جو ایک layer ہے وہ ہے transport layer یعنی کہ یہ ان دونوں کے درمیان ایزے transport کا کام کرتی ہے یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں تو اس لیے اس کا answer ہے c یعنی کہ transport layer ایزے c ہے جو کہ دونوں کے درمیان link کا کام کرتی ہے which addresses is used in an internet employing کونسا dress ہے جو کہ tcp ip protocol استعمال کرتا ہے physical dress analogical dress portal dress specific dress all of mention اس کان سال d یعنی کہ تمام dresses جو ہیں tcp ip protocol اس کو استعمال کرتا ہے tcp ip model was developed the osa model یعنی کہ tcp ip protocol ہے وہ osa model سے پہلے بنایا گیا تھا pre to after یعنی کہ بعد بنایا گیا تھا simultaneously to یعنی کہ دونوں کو کٹھے بنایا گیا تھا تو اس کا آنصر ہے a یعنی کہ tcp جو تھا وہ پہلے موجود تھا اس کے بعد osa model کو بنائے گیا اور اس کے اندر کچھ improvement بھی کی گئی جیسا کہ presentation layer اور session layer اس کے اندر موجود تھی جو کہ پہلے tcp ip موجود نہیں تھی تو اس لئے اس کا آنصر بنتا ہے a which layer is responsible for process to process delivery کون سی ایسی layer ہے جو کہ ایک process سے دوسری process تک delivery کا کام کرتی ہے تو اس کا answer b یعنی کہ transport layer جوتی ہے layer جو ایک process سے دوسرا process کی طرف جو جاتا ہے اس کو as a transport facilities provide کرتی ہے which address identifies a process own host ایسا کون سا address ہے جو process کو identify کر سکتا ہے تو physical dress ہے logical dress port address specific address تو اس کا answer c port address ایسا ہے جو اس کو identify کیا جا سکتا ہے which layer provides the services to the user user کو کون سی layer ایسی ہے جو کہ services provide کرتی ہے application layer application سے نام سے ڈھار ہے کوئی app ہوگی application ہوگی اور ذات سی بات application جو ہے وہ ایک user ہی استعمال کرے گا تو اس کا answer بنتا ہے a ویسے اس کے option application layer session layer presentation layer none of mention تو جو ہم اپنی emails open کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ application کے اندر ہی open ہوتی ہیں ہم direct ان کو open نہیں کر سکتے تو اس کانصر ہے a transmission data rate is decided by جو کہ ایک device سے دوسری device کی طرف data transmit ہوتا ہے وہ کس rate سے یا کس ratio سے کس speed سے transmit ہوگا یہ کام کون کرتا ہے natural layer physical layer data link layer transport layer تو اس کا answer ہے b یعنی جو physical layer ہوتی ہے وہ ایک device دوسری device کے درمیان internet connection کا اتنا ہی thank you for watching allah hafeez